اسلام علیکم my youtube family کیا حال ہیں آپ کے امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک مزے میں تو آج ہم جو ریسی بھی بنانے جا رہے ہیں وہ سردیوں کی ایک بہترین ڈش ہے ایک بہترین ریسپی ہے جو سردیوں میں ہمیں پینے میں بہت زیادہ مزا آتا ہے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں ویجیٹیبل سوپ جو کہ بینا چکن کے اتنا لذیذ بنے گا کہ آپ کو پی کر مزا آ جائے گا تو چلیے جب نے یہ ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں جس سے پہلے جو انگریڈینٹ ریکوائیڈ ہے اس میں میں نے لے لی ہے ایک درمیانی سائز کی پیاز لی ہے اور اس کو کیوپس میں کٹ کر لیا ہے ٹین ٹیبل سپون ہم نے وینگر لیا ہے ٹین ٹیبل سپون ہی ہم نے سویا سوس لی ہے اور بن گو بھی لی ہے میں نے ہاف کا اور گاجر یہ زیادہ ہے ہم اس میں سے اتنی ہی لیں گے جتنی ہمیں ضرورت ہے ہاف کپ کے قریب لے لوں گی مطر بھی ہاف کپ لوں گی اور یہ بھٹا جو ہے میں نے بوائل کر کے اس کے دانیاں ریدہ کر لیے تھے یہ بھی ہم اپنے ٹیسٹ کے ساب شائٹ کر لیں گے جتنے آپ کو پسند ہو اور میں نے سپرنگ انگینس لیں ہیں ان کو بھی کٹ کر دیا ہے پاریگ پاریگ اور کون فلار لیا ہے میں نے 5-6 ٹیبل سپون اور اس کو پانی میں حل کر کے رکھ لیا ہے اور بلیک پیپر لیا ہے میں نے 2 ٹی سپون چکن پاوڈر 2 ٹیبل سپون سالٹ 1 ٹی سپون ہم تمام چیزوں کو جو ہے مکس کرنے کے بعد ٹیسٹ کر لیں گے جو بھی چیز ہمیں کم لگے گی ہم اس میں ایڈ کر لیں گے تو چلیجے اپنی ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس کر سٹارٹڈ جنجر گارلک پیس ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون تھوڑا سا اس کو مکس کریں گے بہت زیادہ اس کو پرائی نہیں کرنا اس کا کلر چین نہیں کرنا بس ہلکا سا اس کو مکس کرنا ہے اب اس کے اندر ہم اپنی کیوبز میں کٹ کی ہوئی پیاس کو بھی ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا اس کو مکس کریں گے 2-3 سیکنڈ ہلکا سا مکس کریں گے اس کو اور ساتھ ہم اس میں جو ہے گاجر کو ایڈ کر دیں گے جو کہ ہم نے بہت باریک باریک سے کٹی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس میں تقریباً half cup کے قریب اس میں گاجر ایڈ کر دیں ٹھیک ہے اور ساتھ ہم اس میں مطر بھی ایڈ کر دیں گے مطر بھی ہم half cup کے قریب ایڈ کریں گے اور بند کو بھی اٹھ کر دیں گے جو کہ میں نے باریک کاٹی ہوئی ہے اب اس میں میں بھٹے کے دانیں اٹھ کر دوں گی یہ بہت ہی ہی ہیلتی ریسپی ہے اور یہ ان کے لیے بھی بیسٹ ہے جو لوگ ڈائیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ سوپ دن میں دو ٹائم پیئیں بہت زیادہ ہیلتی بھی ہے اور ٹیسٹی بھی ہے تھوڑی سے ہم اس میں سپرنگ آنینز بھی اٹھ کر دیں گے اور اب میں اس میں جو ہے اپنے سپائسز کو بھی اٹھ کر دیں گے ٹھیک ہے ہم اس پائسز کو ٹیسٹ کر لیں گے ہمیں کالی مرچ نمک کوئی بھی چیز کم لگے گی تو ہم بعد میں اس کو اٹھ کر دیں گے اور ٹھیک ہے اب میں اس میں جو ہے وینگر اٹھ کر رہی ہوں 10 ٹیبل سکون وینگر ہے اور 10 ٹیبل سکون ہی ہماری سویا سوت ہے اس میں پانی اٹھ کر دیں گے ایک سے ڈیل ڈیٹر کے کلی پانی جائے گا پانی اٹھ کر دیا ہے میں نے میں اس میں تھوڑا سا پانی اٹھ کر کے اس کو کور کر رہی ہوں اور 6 سے 7 منٹ بعد پھر آپ لوگوں سے ملتی ہوں اس کو تقریباً 7 سے 8 منٹ کور کر کے اچھے سے پکایا ہے تاکہ جو ہمارے مٹر کے دانی ہیں وہ ہارڈ نہ رہ جائیں وہ بھی اچھے سے گل جائیں ٹھیک ہے اور تھوڑی سی جو ہے چلی سو سٹ کر دوں گی بہت زیادہ نہیں بس تھوڑی سی تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون جو ہے میں نے چلی سو سٹ کر دی ہے ٹھیک ہے میں اس میں کونسور آہستہ آہستہ کر کے اٹھ کر دوں گی اور مکس کر دی جاؤں گی مکس کرتے جانے ہیں اپنے ساتھ ساتھ تاکہ اس میں کوئی لمس نہ بنیں گھٹلیاں نہ بنیں ٹھیک ہے تھکنیس چاہے آپ اپنے حساب سے سٹ کر لیجئے گا جتنا آپ کو تھک پسند ہو اب ہمارا سوپ جو ہے بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کر اس کا فائنل لوگ دکھاتی ہوں تو یہ ہے جی ہمارے مزیدار سے ویجیٹیبل سوپ کا فائنل لوگ آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گا بہت ہی مزیدار بنا ہے اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا بہت ہی ہیلتھی سوپ ہے اور یہ دیکھیں جس کی شکل کتنی مزیدار بنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت شکل بنی ہے اس کی تو میں چلتی ہوں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں پھر ملوں گی کسی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن دبانا بھی نہ بھولیے گا ٹیک کیر جی اللہ حافظ بائی بائی موسیقی 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 موسیقی